اسلام علیکم کیا ہانے آپ سب کو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مینی بسکٹس کی پچھلے آ جاتے ہیں جن چلے کے ہمیں یہاں ضرورت ہوگی دو کب یہاں میں نے چھان لیا ہے میدے کو اور میلٹیٹ بٹر لیا ہے ایک کب اور دو چمچ جس میں جائے گا کون فلور اور آدھا کب پی سی وی چینی ایک ادھر روم ٹمپریچر انڈا ون ٹیبل سپون ونیلہ اور تھوڑا سا نمک اور ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہر چیز کا میں نے اس میں میجیمنٹ کب اور سپونس کا استعمال کیا ہے آپ کو ایک سیٹ کونٹیٹی ہر چیز تھی دیکھ سیٹرپن باکس میں مل جائے گی تو سب سے پہلے میں ہم نے ایک باور لے دیا ہے اور اس میں میلٹیٹ بٹر ڈال دیا ہے اب بیٹر کی مل سے میں اس کو اچھے سے بیٹ کروں گی جیسے یہ کریمی سا ہو جائے جب یہ اچھا سا آپ دیکھیں کہ میلٹ بوا ہوا تھا بلکل میں اس کو پنگلایا نہیں تھا بس ہم فریز یا فریزر میں سے نکال کے رکھ دیں گے کہ اس کو بیٹ کرنے میں آسانی ہو اب میں نے اس میں چینی بھی ڈال دی تھی اس کے بعد اب انڈا ایٹ کر دیا ہے بیٹر کو جو ہے ہم چلاتے جائیں گے جب تک کہ یہ اچھی سی مکس چلتا جائے گا آسانی سے بیٹر پھر اس کے بعد ہم اس کی ہاتھ سے جو ہے وہ ڈو بنا لیں گے اب میں نے منیلا اس میں کون فلور اور جو نمک ایک چھوٹکی تھا وہ بھی ڈال دیا تھا آپ دیکھیں کہ میں بیٹر جو ہے وہ لکاتا چلاتی جا رہی ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ اچھی سی مکس ہو جائے اب یہ جو میدہ میں نے وہاں چھان کے رکھا ہوا تھا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے چلیں یہاں سارا میدہ میں نے ڈال دیا ہے اب دیکھیں میں بیٹری کی محل سے اس کو جلاتی جاؤں گی جب تک کہ یہ اچھا سب مکس ہو جائے اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پھر جو ہاتھ سے کوننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اب میں نے اس میں بیکنگ پاؤنڈر بھی ڈال دیا ہے چلیں یہ اب اچھا سے مکس ہو گیا ہے اب ہم بیٹر کو روک دیں گے اور ہاتھ کی وجہ سے اس سے بس ایک قسم کا امجان کر لیں گے تو یہاں جو ہم کیک کی ڈیکوریشن کے لیے جو جو بھی آپ چیز یوز کرتے ہیں اس میں ڈال کے یا تو پھر آپ کی بسکٹ کی جو سانچیں ہیں اس میں ڈال کے میں نے اس طریقے سے اس کے چھوٹ چھوٹ سے پھول بنا لیا ہے ایک اس طریقے سے بنایا تھا اور دوسرا اگر آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے ڈال لیں گے ہاتھ پر اور جس قسم کا امجان چاپ کے پاس ہے یہاں میرے پاس ہارٹ شیپ کا تھا تو اس طریقے سے میں مینی بسکٹ چھوٹے بناتی جاؤں گی بیکنگ ٹرے پر بلکل بھی کوئی چیز گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں بٹر ڈالا ہوا ہے بسکٹ میں اس طریقے سے ہم سارے رکھ لیں گے اب پھر بیک کر لیں گے یہ ہارٹ شیپ ہے اور یہ پھول والی شیپ تو بہت ہی مزیدار اور خاص طور پر ٹی ٹائم پر یہ بچوں کو بہت پسند آتے ہیں بسکٹ امیت کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپے اچھی لگی ہوگی کرنچی سے خاص طرح سے بسکٹ ہمارے تیار ہیں اسی کی ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ لے بہت 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 موسیقی